اس کہانی میں ہم ایک ایسے بڑھے کو دیکھیں گے جو ہمیسا لڑکیوں کا شوق رکھتا تھا کیونکہ اس کی سادھی نہیں ہوئی تھی اور وہ یہی سونچتا رہتا تھا کاش وہ پھر سے جوان ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر ایک دن بڑھا ایک لڑکی کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے تب وہ لڑکی اسے بتاتی ہے مجھے ایک دبا کے بارے میں پتا ہے جسے لینے کے بعد تم جوان ہو سکتے ہو اور اپنے گھوڑے کو دوڑا سکتے ہو پھر بڑھا اس دبا کی خوج میں نکل جاتا ہے اور فائنلی اسے وہ دبا مل جاتی ہے وہ جیسے ہی اس دبا کو کھاتا ہے وہ پھر سے جوان اور ہینڈسوم بن جاتا ہے اب کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہم ایک بھولے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام گیری ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نمبر کا تھرکی بھی تھا اور وہ اپنی دکان میں بیٹھ کر پورا دن لڑکیوں کی فوٹوز دیکھتا رہتا تھا ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے پاسپورٹ سائچ فوٹو کھچبانا ہے پھر گیری اسے ایک کوٹ نکال کر دیتا ہے اور اسے کپڑے چینج کرنے کے لیے بولتا ہے وہ لڑکی اندر جا کر کپڑے چینج کرنے لگتی ہے لیکن گیری چھپکے سے اسے کپڑے چینج کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس لڑکی کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے اور وہ لڑکی دکان میں بہت زیادہ ہنگامہ کرنے لگتی ہے اور اسے بھلا بھرا بول کر بہاں سے چلی جاتی ہے گیری کی دکان کے برابر میں ایک سیلون کی دکان تھی جس کے آنر کا نام لی ہوتا ہے لی گیری سے کہتا ہے ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور اب ہمیں لڑکیوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے لیکن گیری اس کی بات نہیں سنتا کیونکہ اس کا اوجار ابھی بھی کھڑا ہوتا تھا اس کے بعد وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور رات کو اپنی فیبریٹ اسٹار کی مووی دیکھنے لگتا ہے وہ ایک ایڈلٹ مووی ہوتی ہے مووی دیکھتے ٹائم گیری کی باڈی میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی ہاتھ گاڑی چلا کر خود کو تھنڈا کرتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے گیری کی سادھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک فٹیچر تھا جس کی بجے سے وہ پورے دن لڑکیوں کی فوٹوز دیکھتا رہتا تھا اور لڑکیوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اگلے دن لی اس کی دکان پر آتا ہے اور اسے بتاتا ہے اپنے شہر میں ایک بار کھلا ہے جہاں پر لڑکیاں پیسے لینے کے بعد کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں لی کی بات سن کر گیری مان جاتا ہے پھر یہ دونوں رات میں اس بار میں جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک لڑکی لی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے گیری اسے دیکھتا ہے اور اس کا گھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکی بھی گیری کو دیکھنے لگتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کا نام لوسی ہوتا ہے اور وہ گیری کے گھر پر آتی ہے پھر گیری اسے گھوڑی بنا کر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے گھپا گھپ کرنے کے بعد گھپا گھپ کرنے کے لیے گیری نے لوسی کو پیسے دیے تھے لیکن گیری کا گھوڑا تھک چکا تھا اور وہ زیادہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا مشن فیل ہونے کے بعد گیری لوسی سے باتیں کرنے لگتا ہے اور لوسی سے پوچھتا ہے تمہیں میرا گھوڑا کیسا لگا لیکن وہ کہاں ملے گی یہ مجھے نہیں پتا گھری اس کی بات سنتا ہے اب گھری کو کسی بھی حال میں وہ دوہ چاہیے تھی کچھ دنوں کے بعد ایک نئی بیلڈنگ میں ایک موڈل کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا گھری بھی اس موڈل کی فوٹوز لے رہا تھا یہ موڈل بہت زیادہ خوبصورت تھی جسے دیکھ کر گھری کے موں میں پانی آنے لگتا ہے تب ہی اس موڈل کا مینجر وہاں پر آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو فوٹوز لینے سے منع کرتا ہے کیونکہ موڈل کا میک اپ کرنا تھا مینجر کی بات مان کر سارے فوٹوگرافرز رکھ جاتے ہیں اور میک اپ آرٹس موڈل کا میک اپ کرنے لگتا ہے گھری کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اس موڈل کے پاس آ کر اس سے نام پوچھنے لگتا ہے میک اپ آرٹس سامان لینے کے لیے باہر چلا جاتا ہے گھری موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس موڈل سے کافی ساری باتیں کرنے لگتا ہے باتوں ہی باتوں میں گھری اس کے پاس آنے لگتا ہے وہ موڈل کہتی ہے میرا ریٹ بہت آئی ہے تو مجھے افورڈ نہیں کر سکتے میں صرف امیر لوگوں کے گھوڑے پر ہی بیٹھتی ہوں تم تو ایک فٹیچر ہو اور بوڑے بھی ہو یہ سن کر گھری کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس موڈل کا گلت آوانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر مینجر آ جاتا ہے اور گھری کو سب لوگ مل کر بہت مارتے ہیں اور اسے بہاں سے بھگا دیا جاتا ہے بہاں سے مار کھانے کے بعد جب گھری باپس آتا ہے تب وہ بہت ہی گصے میں ہوتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر ایک پرانے میڈیکل اسٹور پر پڑتی ہے پھر اسے لوسی کی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ اس میڈیکل اسٹور میں جا کر کہتا ہے جہاں پر ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی مجھے گھوڑے کی طرح طاقت دینے والی دبا چاہیے جسے سن کر وہ عورت کہتی ہے میرے پاس ایسی کوئی دبائی نہیں ہے یہ سننے کے بعد گھری بہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک دوسری عورت بہار آتی ہے جس کا نام لیزا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے رکو مجھے تمہارے باس کا فون آیا تھا میں نے تمہاری دبائی ریڈی کر دی ہے جسے کھا کر تمہارا باس بوڑے سے پھر زبان ہو جائے گا وہ عورت گھری کو کوئی اور ہی سمجھ رہی تھی پھر وہ گھورت گھری سے کہتی ہے لیکن تم اپنے باس کو بتا دینا یہ دبا بہت ہی خطرناک ہے اگر اس نے اس کا اوبرڈوز لیا تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے گھری سمجھ چکا تھا لیزا اسے کوئی اور آدمی سمجھ رہی ہے لیکن گھری چھپ رہتا ہے کیونکہ اسے وہ دبا چاہیے تھی پھر وہ دبائی لے کر گھر آ جاتا ہے اور لوسی کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پھر وہ اس دبا کو پانی میں گھولتا ہے اور پانی کا پورا گلاس پی جاتا ہے اس کے بعد گھری سو جاتا ہے جب اگلی صبح گھری اٹھتا ہے تب وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس دبا نے اپنا کمال دکھا دیا تھا اور گھری ایک ہی رات میں وڑے سے جبان ہو گیا تھا گھری بہت خوش ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ سے رہی چاہتا تھا اس کے بعد کوئی اس کے دربازے پر آتا ہے اور گھری ایک دم سے ڈر جاتا ہے جب وہ دربازہ کھولتا ہے تب وہ اس کا دوست لی تھا لی گھری سے پوچھتا ہے میرا فوٹوگرافر دوست کہاں ہے اور تم کون ہو گھری لی سے کہتا ہے میں گھری کا کزن ہوں اور گھری کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا ہے اس کے بعد لی بہاں سے چلا جاتا ہے اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں گھری اس بیلڈنگ میں جاتا ہے جہاں پر اسے مار کر بھگا دیا گیا تھا بیلڈنگ میں پہنچنے کے بعد سبی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور اسے پوچھنے لگتے ہیں تم کون ہو تب گھری کہتا ہے میں ایک نیا فوٹوگرافر ہوں اور موڈل کے کچھ فوٹوز لینا چاہتا ہوں گھری اب بہت ہی ہینڈسم بن چکا تھا جب وہ موڈل گھری کو دیکھتی ہے تب وہ بھی اس کی بات مان جاتی ہے موڈل کا نام میری تھا وہ گھری کو دیکھ کر اس سے امپریسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موڈل گھری کو اپنے گھر بلاتی ہے اور اپنی گفہ کے درشن کراتی ہے اب گھری کی جندگی بدل چکی تھی وہ اب کسی بھی لڑکی کے ساتھ رات گجار سکتا تھا وہ کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اپنی دبائی کو بھی کھاتا ہے جس سے اس کی جوانی بنی رہے اور کوئی بھی اس کا سچ نہ جان سکے کچھ دن کے بعد گھری میری کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر کافی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکیوں کو دیکھ کر گھری کے موں میں پانی آ جاتا ہے پھر وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو سب سے الگ بیٹھی ہوئی تھی گھری اس کے پاس جا کر باتیں کرنے لگتا ہے گھری اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے وہ اپنا نام نتاشا بتاتی ہے نتاشا بھی گھری کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو گئی تھی پھر گھری نتاشا کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے اور پوری رات اس کی کھدائی کرتا ہے اگلی صبح جب گھری اٹھتا ہے تب وہ پھر سے بھولا ہو چکا تھا نتاشا ابھی بھی سو رہی تھی گھری چپچا بہاں سے نکل جاتا ہے اور سیدھا اس پرانے مینڈیکل سٹور جاتا ہے اور سڑکی سے لیزا کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے لیزا بہاں پر نہیں تھی لیکن ایک باکس وہاں پر رکھا تھا گھری اس باکس کو لے کر جانے لگتا ہے تب ہی لیزا وہاں پر آ جاتی ہے اور گھری سے کہتی ہے اس باکس میں کوئی دبائی نہیں ہے لیزا اسے بہت سمجھاتی ہے لیکن گھری اس کی بات نہیں سنتا وہ ہر حال میں جبان ہونا چاہتا تھا پھر ان دونوں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے اور گھری لیزا کو جان سے مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وہ گھر پر آتا ہے تب باکس اوپن کرتا ہے اس میں بس تھوڑی سی ہی دبائی تھی جسے دیکھ کر گھری حیران ہو جاتا ہے اور اس باکس میں لگی ہوئی دبائی کو چاٹنے لگتا ہے اس کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے جب اگلی صبح گھری کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ پھر سے جوان ہو چکا تھا اور پھر وہ نتاشا کے گھر پر آتا ہے جہاں پر نتاشا اور گھری فل انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد اگلی صبح جب گھری اٹھتا ہے تب اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور نتاشا وہاں سے جا چکی تھی وہ نتاشا کو ڈھونڈنے لگتا ہے جب وہ واش روم اوپن کرتا ہے تب وہ دیکھتا ہے ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی تب گھری اس عورت سے پوچھتا ہے تم کون ہو تب وہ عورت کہتی ہے میں نتاشا ہوں گھری شاک ہو جاتا ہے وہ بڑی عورت کہتی ہے میں پرانے میڈیکل سے دبا کھا کر جوان ہوئی تھی لیکن اب اس عورت کو کسی نے مار دیا ہے اور اب جوان ہونے کے لیے میرے پاس وہ دبا نہیں ہے گھری نتاشا کی سبھی باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ہی جلدباجی میں لیزا کو مار دیا تھا کچھ ٹائم کے بعد گھری بھی جوان سے بوڑا ہو جاتا ہے نتاشا اسے دیکھ کر ساری بات سمجھ جاتی ہے پھر یہ دونوں یہیں پر ترلپ ترلپ کر مر جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے اس دبائی کا اوورڈوز لیا تھا لیزا نے ان دونوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا اس دبائی کا اوورڈوز ان دونوں کو مار سکتا ہے لیکن ان دونوں نے یہ بات نہیں سنی اس کے بعد یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں